ہلو فرینڈز ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس رو بلوکس میں یہ ایرر آ رہا ہے رو بلوکس پلیئر لانچر ڈاٹ ای ایک سی تو اس ایرر کو آپ کیسے ایزلی ریموو کر سکتے ہیں تو بہت سمپل ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ سٹپ بتانے والا ہوں جس سے آپ یہ پرابلم کو ایزلی سالف کر سکتے ہیں سٹپ نمبر ون آپ کو c drive open کرنا ہے file explorer open کیجے سب سے پہلے اس کے بعد آپ یہاں پر c drive open کیجے پھر آپ کو یہاں پر program data folder open کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر microsoft folder open کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر windows folder open کرنا ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے start menu تو اس folder کو آپ open کیجے اس کے بعد آپ کو یہاں پر programs folder کو open کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسٹارٹ اپ فولڈر کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو جتنے بھی فائلز دکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کر دیلیٹ کیجئے اس کے بعد آپ اس ونڈو کو کلوز کیجئے سٹیپ نمبر ٹو آپ کو جو ہے تیمپروری فائلز کو دیلیٹ کرنا ہے آپ نے پی سی میں سے آپ جو ہے رن کمینڈ اوپن کیجئے ونڈوز کی پرس کرتے ہوئے آپ آر پرس کیجئے رن کمینڈ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر اس طریقے سے ٹائپ کر کر اوکی کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر all temporary files show ہو جائیں گے تو آپ یہاں پر select کیجئے آپ کو all file کو select کر کر دیلیٹ کر دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ files یہاں پر دیلیٹ ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ جتنے بھی temporary files ہیں دیلیٹ کیجئے اس کو سٹیپ نمبر ٹری آپ کو windows 11 کے search bar میں ٹائپ کرنا ہے command prompt right click کر کر run as administrator پر click کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس طریقے سے یہ command type کر دینا ہے پھر آپ کو انٹر پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ command prompt کو جو ہے close کیجئے سٹیپ نمبر 4 آپ کو پھر سے file explorer میں جانا ہے آپ جو ہے c drive کو open کیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر user folder کو open کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر آپ کے pc کا name show ہو جائے گا آپ تو میرا یہاں پر pc کا جو name ہے وہ اس والے name سے ہے اس کو open کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر add data کا folder open کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر roaming folder open کرنا ہے پھر آپ یہاں پر microsoft folder کو open کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر windows folder کو open کرنا ہے پھر آپ کو جو ہے یہاں پر start menu کا folder ہے آپ اس کو open کیجئے پھر آپ program folder کو open کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر startup folder show ہو جائے گا آپ اس کو open کیجئے اور یہاں پر بھی آپ کو جتنے بھی files دکھ رہے ہیں تو آپ ان files کو select کر کر delete کیجئے اس کے بعد آپ اس ونڈو کو close کیجئے step number 5 آپ کو run command open کرنا ہے windows کی پرس کرتے ہوئے آپ r press کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر type کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر ok کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر boot tab میں آنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں save boot کا جو option ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ check ہے تو آپ اس کو uncheck کیجئے اس طریقے سے اس کے بعد apply کے اوپر click کر کر ok کے اوپر click کیجئے پھر آپ اپنے pc کو ایک بار restart کیجئے problem solve ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ easily roblox error جو ہے remove کر سکتے ہیں windows 10 میں سے اور windows 11 میں سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ تو like کر دینا اور چینل کو subscribe کر دینا